السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محمد کامران حان آپ کا جو موضوع اللسان العربی اس کا تیسرا سبق ہمارا آج مرکب اضافی کے بارے میں ہے گزشتہ سبق میں ہم نے زمیر متصلہ الزمائر المتصلہ کے بارے میں پڑھا تھا اور وہاں پر آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ زمیر متصلہ جو اسم کے ساتھ ملتی ہے وہ زمیر متصلہ مضاف علیہ ہی ہوتی ہے آپ کے ذہنوں میں سوال آیا ہوگا کہ مضاف علیہ کیا چیز ہے تو آپ کے اس سوال کا جواب بھی آج کے اس سبق میں آ جائے گا پہلے یہ بات سن لیں کہ اکیلا کلمہ ایک کلمہ اسم ہے جیسے بقرتن گھائے ہے کتابن کتاب جیدارن دیوار مدرستن اکیلا اسم ہے اکیلا کلمہ مفرد کلاتا ہے اور جب دو کلمات دو کلمیں آپس میں مل جاتے ہیں وہ کلام بن جاتا ہے اب وہ اگر کلام مفید ہے مفید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پورا معنی سمیمی آتا ہے تو وہ مرقب تام کلاتا ہے جملہ کلاتا ہے لیکن اگر دو اسمہ آپس میں ملے لیکن بات پوری نہیں ہوئی سننے والے کو پوری طرح بات سمجھ نہیں آئی اس کو فائدہ حاصل نہیں ہوا کلام مفید نہیں ہوا تو وہ مرقب ناکس کرائے گا اب ہمارے سامنے مرقب کی دو اقسام آ گئی مرقب کی ہمارے سامنے یعنی اکیلا کلمہ مفرد دو کلمات ملے مرقب دو اسمہ ملے مرقب اب مرقب کی دو اقسام ہمارے سامنے آ گئی پوری بات سمجھ میں آ گئی مفید بات سمجھ میں آ گئی تو مرقب تام ہو گیا پورا جملہ ہو گیا اور اگر پوری بات سمجھ میں نہیں آئی تو یہ مرقب ناکس ہے یہ جزو جملہ ہوتا ہے پورا جملہ نہیں ہوتا اس کے ساتھ کسی اور جزو کو شامل کریں گے تب بات پوری ہوگی بات سمجھ میں آئے گی اب مرقب ناکس کی اقسام میں سے ایک قسم المرقب الاضافی ہے مرقب اضافی مرقب اضافی مرقب ناکس ہے یعنی کیا مطلب کہ مرقب اضافی بھی جزو جملہ ہوتا ہے پورا جملہ نہیں ہوتا کلام مفید نہیں ہوتا مرقب تام نہیں ہوتا اس کے ساتھ کسی اور جزو کا اس اضافہ کیا جائے گا تب ہی وہ پورا جملہ بنے گا تب ہی وہ پورا جملہ بنے گا مفرد اسماء اس کی بہت سی مثالیں آپ کو بتائیں جارن پڑوسی پڑوسی کو کہتے ہیں جارن حلیب دودھ کو کہتے ہیں اکرام کسی کا اکرام کرنا عزت کرنا نظیف صاف ستھرا زو روشنی تمر خجور رجل آدمی کچھ اسماء آپ کے سامنے لکھتے ہیں ان کے معنی تاکہ آپ کی اکملری میں بھی اضافہ ہو جائے اور پھر آگے ہم ان کے ساتھ جملے بنائیں اس کے بعد ہم اس کی تعریف لکھیں گے رجل آدمی مرد کو کہا جاتا ہے رجل آدمی مرد عمرات عورت طفل بچہ الشمس یا شمس سورج یاد رکھیں جو اسماء لکھ رہے ہیں ان کو دونوں صورتوں میں لکھا جا سکتا ہے بقرات اور البقرہ تو اب آپ ان دونوں میں ایک فرق دیکھیں کہ البقرہ سوری البقرہ تو البقرہ تو اور بقرہ تن بقرہ تن میں تنوین ہے جو نقرہ ہونے اسم کے نقرہ ہونے کامن ناؤن جس کو کہتے ہیں اس کو ظاہر کرتی ہے اور البقرہ الیف لام ہے جس طرح انگلش میں دی یا دا لگایا جاتا ہے جو کسی کو اس میں اسم کو معرفہ ہونا اسم کی تعریف کو اس کے معرفہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے اگر الیف لام آئے گا تو تنوین نہیں آئے گی اور اگر تنوین آئے گی تو الیف لام نہیں آئے گا کیونکہ کامن بھی ہو معرفہ بھی ہو ایسا نہیں ہوتا تو اسی لئے اسمہ دونوں طرح لکھے اتفل بھی لکھ سکتے ہیں اشمس بھی لکھ سکتے ہیں باکرہ تن بھی لکھ سکتے ہیں الباکرہ تن بھی لکھ سکتے ہیں اس لئے اس کے حوالے سے زینوں میں کوئی کنفیون نہیں ہونی چاہیے حلیب ان دودھ یاد رکھیں حلیب اس دودھ کو کہا جاتا ہے جو تازہ دوہا گیا ہو جو پہلے سے موجود ویسے دودھ اس کو لبن کہا جاتا ہے سغیر سغیر ان چھوٹا سغیر ان چھوٹا وہ عام نام ہیں کبیر ان بڑا کبیر ان بڑا سغیر ان چھوٹا جار ان پڑوسی جار پڑوسی کو کہتے ہیں اکرام الجار اکرام عزت کرنا طالب طالب علم کو کہا جاتا ہے طالب طالب علم کو کہا جاتا ہے حب محبت حب محبت تلمیز تلمیز شاگرد کو کہا جاتا ہے شاگرد استاذ استاد کو کہا جاتا ہے ظوء روشنی کو کہا جاتا ہے ظوء روشنی ظلام اندھیرے کو کہا جاتا ہے ظلام اندھیرا بیٹی اور وَلَدُن لڑکا وَلَدُن لڑکا وَرَدَتُن وَرْدَتُن 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 گلاب کے پھول کو کہتے ہیں من کان من کان ظل اکول ہو تو من انتا ماہیا من ہوا لئیسہ کے بارے میں کہا تھا نہیں کیفہ کیسا کیفہ کیسے کیسا کیفہ یہ بھی پوچھنے کے لئے آتا ہے یہ کچھ الفاظ اور ہمارے سامنے آگئے رجل آدمی عمرات عورت طفل بچہ حلیب دود صغیر چھوٹا کبیر بڑا جار پڑوسی اکرام اکرام کرنا من کان طالب طالب حب محبت استاذ تلمیذ شاگر اور یہ اب مرکب اضافی کی تعریف آپ دیکھیں دو اسموں کا مجموعہ گا بہت سے اسموں آپ کے سامنے آ چکے ہیں دو اسموں کا ایسا مجموعہ جس میں پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے مرکب اضافی کلاتا ہے مرکب اضافی کلاتا ہے پہلا اسم مضاف اور اور دوسرا اسم مضاف مضاف الائی ہوتا ہے یعنی پہلے اسم کو مضاف کہتے ہیں دوسرے کو مضاف الائی ہی کہتے ہیں اب آپ کے سامنے جو ابھی اسمہ ہم نے پڑے ہیں البقرہ پڑا ہے حلیب ان پڑا ہے ان دو اسموں کا مجموعہ بناتے ہیں ایک کی نسبت دوسرے کی طرف کرتے ہیں حلیب البقراتی گائے کا دودھ گائے کا دودھ حلیب البقراتی گائے کا دودھ اب یہاں پر دو باتیں آپ لحظہ کریں پہلی تو یہ کہ اردو کے برقس اردو کے برقس عربی زبان میں مضاف یعنی جس اسم کی نسبت کی جا رہی ہے جس اسم کو منصوب کیا جا رہا ہے وہ وہ پہلے ہوتا ہے اور مضاف علی جس کی طرف منصوب کر رہا ہے یعنی دودھ ہے دودھ کو کہہ رہے ہیں کہ دودھ گائے کا ہے اب دودھ ہو گیا مضاف اور بقرہ مضاف علی تو اردو میں مضاف پہلے ہوتا ہے مضاف علی بعد میں ہوتا ہے اردو میں مضاف علی یہ گائے دیکھیں پہلے ہے اور مضاف بعد میں ہے تو اردو کے برعکس عربی زبان میں مضاف پہلے آتا ہے مضاف علی بعد میں آتا ہے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے سورج کی روشنی یعنی سورج مضاف علی ہے جس کی طرف منصوب کیا جا رہی ہے روشنی کو عربی زبان میں یہ نہیں کہیں گے عربی میں کہیں گے زو الشمس روشنی پہلے اور سورج کا نام بعد میں آئے گا زو الشمس حلیب البقراتی میں کیسے پڑھ رہا ہوں دیکھیں حلیب البقراتی زو الشمس سورج کی روشنی سورج کی روشنی ایک بات آپ نے یہ ملاحظہ کی دوسری آپ نے بات دیکھی ہوگی کہ بات پوری نہیں ہے کلام مفید نہیں ہے اب گائے کے دودھ کو کیا ہے یا تو کوئی پہلے جملہ لے کے آئے کہ جو اس بات کو پورا کرے صرف حاضہ لے کے آجائیں حاضہ حلیب البقراتی تب بھی بات پوری ہو جائے گی بعد میں کوئی چیز لے کے آئے کہ حلیب البقراتی مفید گائے کا دودھ مفید ہے حار گرم ہے جی اسی طرح زو الشمس سورج کی روشنی کیا کیا ہے اب بعد میں کوئی خبر لے کے آئے اس کے کہ زو شمس قوی وہ طاقتور ہے یہ ہے وہ ہے نقصان دے ہے فائدہ مند ہے کوئی نہ کوئی بات تو یہ پورا جملہ نہیں ہے یہ پورا جملہ نہیں ہے یہ پورا جملہ نہیں ہے جزو جملہ ہے اسی طرح اور بھی جملے کتاب الاستاذ استاد صاحب کی کتاب استاد کی کتاب کتاب الاستاذ یہ بھی پورا جملہ نہیں ہے حدیقت المنزلی حدیقت باگیچے کو کہتے ہیں حدیقتن باگیچے کو اور حدیقت المنزلی گھر کا باگیچہ گھر کا باگیچہ دراجتن کہتے ہیں سائیکل کو دراجتن دراجت الولادی لڑکے کی سائیکل یہ بھی پوری بات نہیں ہے مِرْوَحَتُ السَّقْف چھت کا پنکھا اب کچھ بات کہیں گے نو سریعتن تیز ہے جدیدتن نیا ہے سمینتن مہنگا ہے دراجت الولاد لڑکے کی جو سائیکل ہے حادہ لے کے آئیں تلکہ لے کے آئیں وہ لڑکے کی سائیکل ہے تب بھی بات پوری ہوگی کوئی شروع میں کوئی بات میں کوئی نہ کوئی ایک اور مفرد مرکب کوئی نہ کوئی ایک اور مجموعہ لائیں گے جو اس کو تام بنائے گا اور اس سے فائدہ سامے کو پورا فائدہ سننے کا حاصل ہوگا اب یہ بہت سی منزلیں ہیں سوری بہت سی آپ کے سامنے مثالیں ذکر کی گئی ہیں دو تین ایسی سادہ مثالیں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جو آپ عام کلام میں سنتے ہیں پڑھتے ہیں دیکھیں رسول اللہ رسول اللہ اللہ کے رسول دیکھیں اردو میں یہاں پر بھی اسی طرح ہے اللہ کے رسول اب بات پوری نہیں ہوئی یا تو شروع میں لے کے آئیں گے کہ محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ مقرم قابل تعظیم ہیں شروع میں مفتدہ لائیں گے یا خبر لائیں گے تب بات پوری ہوگی اسی طرح بیت اللہ اللہ کا گھر کتاب اللہ اللہ کی کتاب کتاب اللہ نور یا آخر میں لے کے آئیں گے یا القرآن و کتاب اللہ لے کے آئیں گے تب بات پوری ہوگی اللہ کی کتاب رسول اللہ عبد اللہ تو یہ مرکب اضافی کلاتا ہے یہ پہلا اسم کتاب ہے حدیقہ ہے حلیب ہے ضو ہے کتاب ہے لفظ رسول ہے لفظ بیت ہے یہ سارے مضاف مضاف جس کی نسبت کی جا رہی ہے اور دوسرا اسم الستاز البقرہ الشمس الولد یہ سارے مضاف الائی جن کی طرف منصوب کیا جا رہا ہے یہ دونوں مل کے ایک جز بنتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک دیکھو مرکب کیوں ہیں کیونکہ کتاب مفرد اسم ہے استاز الگ اسم ہے حدیقہ الگ اسم ہے مفرد اسم ہے منزل الگ ہے حلیب الگ ہے بقر الگ ہے یہ تو الگ الگ مفرد اسماء اور مل کے مرکب بنیں لیکن پورا جملہ نہیں ہے یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو گئے کہ مرکب اضافی کیسے بنتا ہے اب اس کے زیل میں کچھ مزید قوائد ہیں وہ آپ کو بتانا ضروری ہے ذرا غور کیجئے گا میں جب جملو کو پڑھوں گا کتاب الستازی حلیب البقر زو الشمس رسول اللہ بیت اللہ کتاب اللہ حدیقت المنزل دراجت الولد پورے سارے مجموعے میں آپ نے دیکھا ہے کہ مزاف علی جس کی طرف نسبت ہو رہی ہے وہ مجرور ہے یاد رکھیں کلام عرب میں مزاف علی جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے یاد یاد رکھیں ہمیشہ مزاف علی مجرور ہوتا ہے اچھا چونکہ آپ مبتدی طلابہ ہیں عربی زبان کے حوالے سے اس لئے یاد رکھیں کہ اگرچہ یہ اس میں بات اور بھی تفصیلی ہے لیکن ابھی اس تفصیل کا کچھ حصہ آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ ابھی اس تفصیل کو سمجھ نہیں ہے کیونکہ آپ مبتدی کی حیثیت رکھتے مرفوع اس کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر پیش ہو حالانکہ یہ بات مکمل نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ جو حالت رفعی میں ہے رفع نصب جر ہونا اعراب ہے اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ ہمیشہ اس کے اوپر پیش ہوتا ہے لیکن آپ ابھی تک کے لیے یہ سمجھ جیے کہ مرفوع اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر پیش ہو زمہ اور مرفوع پیش منصوب اس کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر زبر ہو جو اعراب ہے وہ رفع نصب اور جر ہے رفع نصب اور جر ہے تو عام زبان میں زمہ پیش رفع ایک ہی چیز ہے جس کے پر وہ رفع مرفوع جس فتح زبر اور نصب ایک ہی چیز ہے جس حرف کے پر آخری حرف اعراب ظاہر ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور آخری حرف جس کے نیچے دیکھیں لفظ دراج ولد کے نیچے دال کے نیچے زیر ہے یہ مجرور ہے جر کسرا زیر ایک ہی کو کہتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ اعراب یہ زبر زیر پیش کی صورت میں ظاہر ہو لیکن میں نے اوقات آپ کو مظاف الہی کے نیچے غالب جگوں پہ زیر نظر آئے گی اور اگر زیر اس کے پر ظاہر نہیں ہو سکتی تو حالت جرری میں ہو گا مجرور ضرور ہو گا تو اس کے زیل میں قوائد میں سے سب سے پہلا قائدہ آپ لوگ مظاف الہی مرقب اضافی کے اولے سے لکھ لیجئے نمبر ایک مظاف الہی یعنی دوسرا ہمیشہ مجرور ہوتا ہے پہلا پہلا قائدہ دوسری بات آپ نے دیکھی ہوگی کہ کسی بھی مثال میں پہلے اسم کے اوپر الیف الام نہیں آیا کسی بھی مثال میں یعنی مظاف پر الیف الام نہیں آیا یعنی اس کے شروع میں الیف الام نہیں آسکتا اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ الیف الام کیوں نہیں داخل ہو سکتا اس کے شروع میں الیف الام کیوں نہیں آسکتا اس کی وجہ بڑی سادہ سی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو مرکب اضافی یہ جو ترکیب بنائی جاتی ہے حلیب البقراتی زو الشمسی کتاب اللہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ترکیب سے پہلے حلیب کتاب زو بیعت یہ سارے نکڑہ تھے اس ترکیب کی وجہ سے مرکب ہونے کی وجہ سے اس میں تعریف آگئی اسی اسم کے معارفہ ہونے کو تو اگر یہ پہلے ہی معارفہ تھا تو معارفہ بنانے کی ضرورت کیا تھی معارفہ کا تو نہیں معارفہ بنائی جاتا معارفہ تو اس کو بنائی جاتا ہے جو نکرہ ہو تو چونکہ یہ مرکب اضافی بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اسم میں تعریف حاصل ہو جائے معارفہ بن جائے اس لیے مضاف پر علی فلام کبھی نہیں آتا کیونکہ علی فلام ظاہر کرتا پہلے سے مضاف ہے پہلے سے معارفہ ہے یہ دوسری بات تیسری بات آپ ذہن میں رکھیں کہ مضاف الہی تو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اس کا عراب کیا ہوگا اس کے اوپر ہمیشہ پیش ہے کبھی زبر آئے گا یعنی سلیت علی رسول اللہ علی کی وجہ سے زیر آ گئی ٹھیک ہے کرا تو کتاب اللہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تو زبر آ گئی تو اس کا جو عراب ہے یہ بدلتا رہے گا کبھی پیش آئے گی کبھی زیر آئے گی تو کیا لکھیں گا تیسرا قائدہ کہ مزاف کا عراب مزاف کا عراب عامل کے یعنی شروع میں جو اس کے عامل ہے کہ بدلنے سے بدلتا رہتا ہے عامل کے بدلنے سے مزاف کا عراب بدلتا رہتا ہے وہ ایک حالت میں نہیں رہتا مزاف علیہ مجرور ہی ہو گا اچھا یہ مجرور زیر آئے گی اور اگر کسی وجہ سے ہم علیف لام نہ شروع میں لے کے آئیں کسی وجہ سے علیف لام نہ اس مزاف علیہ کے شروع میں لے کے آئیں تب بھی مجرور ہو گا لیکن دو زیر آ جائیں گے جیسے بنت محمد بنت محمد محمد کی بیٹی تو یہ پوری بات نہیں تو شروع میں کہیں گے فاطمہ بنت محمد فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ ٹھیک ہے اب مزاف مزاف علیہ مزاف علیہ اسی طرح خاتم فضت خاتم فضت خاتم الفضت کے پر خاتم فضت کتاب زید زید کی کتاب کتاب زید اب مزاف علیہ ہے اور مجرور ہے لیکن علیف لام نہیں اس لئے دو زیر آگئے کیونکہ علیف لام ہوگا تو تنوین نہیں ہوگی تنوین ہوگی علی فضت نہیں ہوگا یہ بات آپ کے ذیل میں آ چکی ہے ایک اور قائدہ آپ ذیل میں رکھیں کہ بعض اوقات ایک ہی یہ جو مجموعہ ہے اسموں سے زائد کا ہو جاتا ہے یعنی ایک ہی مجموعہ ہوگا اس میں ایک اسم مزاف ہوگا پھر دوسرا مزاف ہوگا وہ مزاف ہوگا پھر اگلے والے کے لئے مزاف بن جائے گا اس کے آگے یہ بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر ابنو بنتی ابنو پہلا اسم بنتی رسول اللہ رسول اللہ اب دیکھیں یہ جو ابن ہے مزاف ہے بنت مزاف الہی ہے لیکن وہ پہلے والے کے لئے مزاف الہی ہے اگلے کے لئے پھر مزاف بن گیا اس لئے زیر آگئی ابن اللہ کے رسول کے بیٹی کا بیٹا تو یہ مزاف بھی ہے لیکن اگلے کے لئے مزاف الہی ہے یہ اس کے کہ لفظ بنت ابن کے لئے مزاف الہی ہو گیا لیکن رسول کے لئے پھر مزاف اور لفظ رسول لفظ اللہ کے لئے مزاف لفظ اللہ کے لئے مزاف لیکن بنت کے لئے مزاف الہی ہو گیا تو ایک ہی جملے میں آپ نے دیکھا کہ لفظ بنت ابن کے لئے مزاف الہی لیکن لفظ رسول کے لئے مضاف علیہ لیکن اس کے لئے مضاف تو چنانچہ مضاف علیہ ہیں اس لئے ان کا عراب ترتیب کے ساتھ مجرور ہی آتا گیا پہلا اسم چونکہ مضاف علیہ نہیں ہے صرف مضاف ہے اس لئے اس کا پیش اس کا عراب تبدیل ہو گیا اس کا عراب اس سے علاق ہوا گیا تو ایک ہی جملے میں دیکھیں اب یہ ابن ابنت رسول اللہ یہ پورا مل کے تو مرقب اضافی ہے اور یہ بھی ابھی جد و جبلہ کیونکہ بات تو پوری نہیں ہوئی نا اس کے بعد کوئی خبر لے کے آئیں گے یا شروع میں کوئی مبتدہ لے کے آئیں گے تو بات پوری ہوگی یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہے اب ایک اور بات آپ کے سامنے جو پچھلے سبق سے بھی تعلق رکھتی تھی اور وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں جس طرح جس طرح اسم ظاہر یہ سارے اسم ظاہر ہیں جتنی مثالیں آپ کے سامنے دیئیں لفظ اللہ ہے زوہ شمس میں شمس ہے البقرہ ہے یہ سارے اسم ظاہر ہیں ظاہر ہیں یہ ضمیر نہیں ہیں جس طرح اسم ظاہر مظاف علیہ ہوتا ہے اسی طرح اسی طرح اس میں ضمیر بھی جس طرح اسم ظاہر مظاف ہوتا ہے اسم ظاہر بھی مظاف علیہ ہوتا ہے اب وہ ساری ضمائر ہم دوبارہ آپ کو ملا کے بتاتے ہیں کہ دیکھیں وہ ساری مظاف علیہ ہیں در حقیقت کیا ہے مظاف علیہ ہیں نسبت ہو رہی ہے نا لفظ اسم کے ساتھ ملاتے ہیں ان کو اس میں اس میں کیا تھا اسم پلس یا ضمیر منفصلہ ضمیر متصلہ اس میں اسم مزاف یا ضمیر مزاف علی میرا نام دیکھیں نسبت ہو رہے ہیں نام کی میری طرف یہ دوسرا جو ہے اس کی پہلا اسم یہ دوسرے کی طرف منصوب ہو رہا ہے پہلے اسم کی نسبت ہے اس میں اسم و کا اسم اور کا اسم مزاف اور کاف ضمیر مزاف علی اسم ہو اسم پلس ہو مزاف مزاف علی دیکھیں لیکن یہ بھی اسم مزاف ہو ضمیر مزاف علی قرآن پاک میں آتا نا یعطی بمبادی اسم ہو احمد اس کا نام احمد ہوگا اسم ہو مزاف مزاف علی لاکے تو اس کی خبر لائے جا رہے ہیں احمد اس کا نام احمد تو جس طرح اسم ظاہر مزاف علی تھا اسی طرح اسم زمیر بھی زمیر منفصلہ جو اسم کے بعد ہوتی ہیں وہ مزاف علی ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں مزاف علی ہوتی ہیں اب دیکھیں کچھ جبلے بنا رہے ہیں اسم ہا خدیجہ اس کا نام خدیجہ ہے اسم ہا خدیجہ ہے اسم ہا خدیجہ اسم کا احمد تیرا نام مزاف علی مبتدہ اور احمد خبر تیرا نام احمد ہے حل اسم کا آمین کیا تیرا نام آمین ہے دیکھیں نام اسمی آمین جی ہاں میرا نام آمین ہے آپ کہہ سکتے ہیں لا نہیں اسم محمد میرا نام محمد ہے کچھ کہہ سکتے ہیں اسم احمد اسم تلحہ اسم حسین کسی عورت سے پوچھا جائے ما اسم کی تیرا نام کیا ہے وہ کیا کہے گی اسمی زینب میرا نام زینب ہے تو یہ مزاف زافلے ہیں یہ سارے مزاف مزاف علی ہیں حل اسم کا احمد لا لیسا اسمی احمد کیا آپ کا نام احمد ہے لا نہیں لیسا اسمی احمد میرا نام احمد نہیں ہے کسی غائب بچی کے بارے میں پوچھا جائے تھرڈ پرسن غائب سے مراد یہ نہیں کہ وہاں پہ نہیں یعنی جو کلام میں پہلا بات کرنے والا مخاطب اور مخاطب کے ساتھ بھی بیش ایک بٹھا اس کو غائب تصور کیا جاتا ہے ما اسمہ اس بچی کا نام کیا ہے اسمہ آئیشہ اس کا نام آئیشہ اس کا نام آئیشہ ہے اسمہ آئیشتن اس کا نام آئیشہ ہے حل اسم کی مریم کیا تیرا نام مریم ہے نام اسمی مریم لا بل اسمی فاطمہ جواب اس کا من تلکا وہ کان ہے تلکا امراتن ما اسمہ اس لڑکے کا نام کیا اسمہ محمود اس کا نام محمود ہے اب دیکھیں یہ تو اس میں ضمیر جو ضمیر متسلہ تھی اس کے ساتھ ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ مزاف علیہ ہوتی ہے جملے کیسے بنتے ہیں اب اس جو اسم جو اس میں ظاہر ہے اور وہ مزاف علیہ ہے ان کے ساتھ بھی ہم کچھ جملے بناتے ہیں پھر میں آپ کے سامنے وہ بات دوراؤں گا کہ یہ ساری چیزیں آپ کی ایک طویل اور بار بار کی مشک کے اوپر موقوف ہیں جتنا آپ ان چیزوں کو پڑھیں گے ان کی مشک کریں گے دس فیصد یہاں پر استاد کے پڑھنے سے چیز ذہن میں آتی ہے اور نوے فیصد آپ کو خود پریکٹس کے ساتھ یہ چیزیں ذہن نشین ہوتی جاتی ہیں اب سوال کیا جائے گا اور سوال کے ساتھ چند جملے آپ کو ان اسما کے ساتھ ان مرکبیں ناکس کے ساتھ بنا جائیں گے جو اس میں ظاہر کی صورت میں ہوں گے ما حادہ ما حادہ یہ کیا ہے جواب دے رہے ہیں حادہ کتاب الاستازی یہ استاد کی کتاب ہے ما حادہی یہ کیا ہے حادہی یہ کیا ہے حادہی حدیقت المنزلی یہ گھر کا باغیچہ ہے منزلی حدیقت المنزلی ما پلکہ وہ کیا ہے دور کے لئے یا پہلے ما ذالکہ وہ کیا ہے وہ مذکر چیز کیا ہے ما ذالکہ ذالکہ شباک الغرفہ الغرفہ تو کمرے کو کہتے ہیں شباک الغرفہ تھی وہ کمرے کا روشندان ہے ما تلکہ وہ کیا ہے دیکھیں اس میں ظاہر کی بجائے میں یہاں پر خود اس میں ضمیر کو مذہب علیہ بنا کے تو جواب دے رہا ہوں تلکہ مدرسہ تھی تلکہ مدرسہ تھی وہ میرا سکول ہے تلکہ مدرسہ تھی ہاں مدرسہ تھی کا بھی کہہ سکتے یہ بات سمجھ میں آگئی ہے اب آپ کے سامنے کچھ اور جملے بنا رہا ہوں حادہ عبداللہ بہت آسان جملے یہ اللہ کا بندہ ہے حادہ عبداللہ یہ اللہ کا بندہ ہے حادہ عبداللہ حب الوطن من الیمان وطن کی محبت من الیمان مذہب زافلہی ہے ایمان میں سے ہے حب الوطن من الیمان وجہ المؤمنی مومن کا چیرہ وجہ المؤمنی مومن کا چیرہ ابھی یہ بات پوری ہوتا ہے کیا اس کو منور روشن ہوتا ہے وجہ المؤمنی اکرام الجار پروسی کا اکرام کرنا مزہب زافلہی ہے من الیمانی ایمان میں سے ہے زلام اللیلی رات کی تاریخی کیا ہے شدید گہری ہے تیز ہے سخت ہے حادہی بنت الاستاد استاد کی بیٹی ہے حلیب البقری مفید مفید ہے گائے کا اسی طرح دیکھیں حادہ فضل اللہ یہ فضل اللہ ہے کتاب اللہ نور کتاب اللہ نور اللہ کی کتاب نور ہے رحمت اللہ واسیت اللہ کی رحمت وسیع ہے کمیس الولدی صغیر لڑکے کی کمیس چھوٹی ہے تلمیز المدرسطی سکول کا شاگر میں خیر ٹھیک ہے لغت العربی لغت القرآن دیکھیں لغت العربی زام زافلے مل کے آدھا جملہ عربی زبان لغت القرآن قرآن کی زبان ہے عربی زبان قرآن کی زبان ہے لغت العربی لغت القرآن تلکہ سورة شجر وہ درخت کی لون السمائی آسمان کا رنگ دیکھو لون السمائی لون رنگ کو کہتے ہیں لون السمائی ازرقو نیلا ہے آسمان کا رنگ نیلا ہے عبداللہ صدیقی دیکھو صدیقی یہ بھی مزام زافلہی ہے میرا دوست عبداللہ صدیقی عبداللہ میرا دوست ہے مزام زافلہی مبتدہ مزام زفلہی خبر یہ انشاءاللہ جملہ اسمیاں کیسے بنتا ہے مبتدہ کیا ہے خبر کیا ہے نقص سبق میں آپ کو بتائیں گے تو برحال آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ دو اسموں کا ایسا مجموعہ جس میں دوسرے اسم پہلے اسم کی جس پر دوسرے اسم کی طرف کی جائے مرقب اضافی کلاتا ہے پہلے اسم کو مزام کہتے ہیں دوسرے کو مزام مزام زفلہی ہمیشہ مجرور ہوتا ہے مزام پر کبھی علی فلام نہیں آتا ایک ہی جملے میں کئی مزام زفلہی ہو سکتے ہیں لیکن مزام زفلہی سارے ملکے تو یا تو مبتدہ یعنی جزوے جملہ ہوں گے یا خبر ہوں گے پوری بات نہیں ہوتی اس کے شروع میں یا تو مبتدہ لائیں گے یا بعد میں خبر لے کے آئیں گے اب مزام زفلہی اگر ان کا ابتدائی یا آخری جملہ خود اگر یہ پہلا جزوے جملہ ہو تو یہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے بعض وقت یہ جملہ فیل یا اگر فیل ہو اس کے بعد آئیں تو یہ یہ مفہول بن جاتے ہیں فائل بن جاتے ہیں وہ تو الگ نویت ہے درہل جملہ اسمیہ اس کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتا ہے اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جملہ اسمیہ کیسے بنتا ہے جملہ اسمیہ کیسے بنتا ہے اور پھر اس کی ایک اور جو مرقبے ناکس کی ایک اور قسم ہے مرقبے توصیفی اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ